بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہیں سوان گارڈن اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں بارہ مرلہ کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہیں دیکھنے والے سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کرنے لیے آپ اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلول پہن اور انٹیریر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے دورانے شیئر کریں گے اس گھر کے اگر ہم ڈیمنشن کی بات کریں تو فورٹی بائی سیونٹی جو ہے وہ اس پلوٹ کی ڈیمنشن ہے خوبصورت ایلیویشن کو ہم ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ ایلیویشن پہ راک وال کا استعمال کیا گیا اور آگے فرنٹ پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیلیں سٹیل کی استعمال کی گئی ہیں آسکنگ پرائز کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو اس گھر کی جو ڈیمنڈ ہے وہ پانچ کروڑا ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبرز پہ کارڈینیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹ اوورویو چیک کروا دیتا ہوں وائیڈ سٹیٹ ہے اگین دوبارہ ہم بات کر لیں تو آپ جیک سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ریم پہ جو ہے وہ ٹف ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے لیفٹ سائٹ پہ جو اس کا ایکسٹرنل ایریا ہے اسے جو ہے وہ گرین ایریا کے پرپرز کے لیے جو ہے وہ آپ اسے جوٹلائز کر سکتے ہیں پراؤپر اس میں جو ہے وہ سکس بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اس گھر میں فردر آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ اس کا ڈیٹیل ٹور کرواؤں گا انٹر ہوں گے ہم پورچ میں تو آپ چیک کر سکتے ہیں پورچ کا ایریا جس میں فلورنگ جو ہے وہ ٹھرون ٹائل کی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پرپر اس کی یہاں پہ گیلری موجود ہے جہاں پہ انڈرگاؤنڈ وارٹر ٹینگ موجود ہے اور وارٹر پمٹ جو ہے وہ آگے انسٹال کیا گیا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پورچ کا اور اگر ہم پارکنگ سپیس کو ڈسکس کر لیں تو ایزیلی جو ہے وہ تین گھاڑیاں ایٹ ای ٹائم پارک ہو سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایڈی یہ گھاڑی پارک ہے اور دو گھاڑیوں کی جو ہے وہ سپیس اس میں موجود ہے اس کے بعد اگر ہم گیلری سائٹ پہ بھی کوئی چھوٹی گھاڑی پارک کرنا چاہے تو یہاں پہ بھی آپشن آویلیبل ہے ٹوٹل چار گھاڑیوں کی سپیس ایزیلی جو ہے وہ یہاں پہ بن سکتی ہے فردر لے کے چلتا ہوں میں آپ کو سیڈیا بائی لاس کے مطابق جو ہے وہ اس کی گیلری یہاں پہ موجود ہے آپ کا اگر گھر کا سائز جو ہے وہ دس مرلہ یا دس مرلہ سے بڑا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس میں ٹو سائٹ گیلری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ اس کے رائٹ اور بیک سائٹ پہ گیلری موجود ہے اگر میں والس کی بات کروں آپ کی انٹرنل والس دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ اس کی لانگ لاسٹنگ کے لیے جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا والس کو جو ہے وہ مزید خوبصورت اور اس میں انہیسمنٹ پیدا کرنے کے لیے بیک سائٹ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ گیلری آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر یہاں پہ انسٹالڈ ہے ڈیول گیزر ہے اور فردر آگے جو ہے وہ لانڈری وغیرہ کے لیے پروپر سپیس ڈیزائن کی گئی ہے واپس میں آپ کو پورٹس کی جانب لے کے چلوں گا یہاں پہ آپ چیک رہے سکتے ہیں یہاں پہ بھی لانڈری کی سپیس موجود ہے بلکل کچن کی ایکسیس کے پاس اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کچن کو ایکسیس کر سکتے ہیں واشن مشین آپ یہاں پہ اگر لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ الیکٹر سیٹی کی یہاں پہ ایکسیس پوائنٹس جو ہے وہ موجود ہیں واپس ہم پورٹس کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ انٹیریئر اور اس کی فردر اکوموڈیشن جو ہے وہ آگے چل کے ابھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر دوں گا جی پورٹس سے ہم ایکسیس لیں گے مین انٹرس کی تو اگر ہم انٹرس کو ڈسکس کر لیں تو پروپر ڈبل جونٹ ہاؤس ڈیزائن کیا گیا رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے فرس فلور کی الہیدہ انٹرس موجود ہے اور گراؤنڈ فلور کے لیے پروپر الہیدہ انٹرس ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم کی ایکسیس موجود ہے ڈرائنگ روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ وال کی تھیم چیک کر سکتے ہیں مین ڈور کے ساتھ جو ہے وہ وال کی تھیم کو ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال اور اس کے آگے جو ہے وہ سارا یہ وڈ ورک ہوا ہوئے اس کی خوبصورت لوٹ ڈیزائن کرنے کے لیے انٹر ہوتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں تو ڈرائنگ روم میں بھی اس خوبصورت پیکٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے مین وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت جس کا ورک ہوا ہوئے سامنے اگر ہم بات کریں تو ٹی وی لانچ کے ساتھ پارٹیشن کی گئی ہے اس ڈرائنگ روم اور ٹی وی لانچ کی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ اور گلاس کے ڈیزائن کردہ دورز ہیں جسے سلائٹ کی مدد سے جو ہے وہ آپ اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں باقی آپ سپیس چیک کر سکتے ہیں ویڈیلیشن وینڈو موجود ہے سکیورٹی گل کے ساتھ اوپر سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل فین پلس خوبصورت جو ہے وہ فانوز کے ساتھ اس سیلنگ ڈیزائن کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا گیا ہے یہ اس کی آپ چیک کر لیں ڈرائنگ روم کی سپیس ہوگی اب میں آپ کو مین ڈور سے لے کے چلوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کا سالیڈ وڈ کا ڈیزائن کردہ مین ڈور ہے انٹر ہوتی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں خوبصورت لابی مل رہی ہے جو کہ ہمیں گھر کی مین انٹرنس اور آئیٹ ریٹ پر جو ہے وہ فسٹ فلور کی ایکسیس کے ساتھ کنیک کرے گی اس ایریا کو اگر آپ ڈس کنیک کریں گے یہاں پہ گلاس اور وڈ کی یہاں سے آپ پارٹیشنگ کرتے ہیں تو یہ ایریا ٹوٹلی جو ہے وہ سیپرٹ ہو جاتا ہے پراپر ڈول جونٹ ہاؤس بن جے گا اس کا سیپرٹ ڈور ڈیزائن ہوا ہے یہ اس کا ویورس پورڈر بات ہے سٹیرز کے ساتھ سٹیرز کے نیچے اور سب سے پہلے ہم ڈرائنگ روم کو ٹور کریں گے تو مین ایکسیس سے یہاں سے ہم انٹر ہو جاتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں لیفٹ رائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کردہ اس کا ٹی وی لاؤنج مل رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کے بیڈروم کی اکومیڈیشن موجود ہے گیس بیڈروم ہے اور فردر آگے کچن اور ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن مزید ڈیزائن کی ہوئی ہے ٹی وی لاؤنج کو ہم پراپرلی ایکسپین کر لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ جو وال ہے ٹی وی لاؤنج کی اسے والپیپر کی مزید سے ٹریٹ کیا گیا ہے جس میں خوبصورت آپ دو وال ہنگ لائٹس کا استوال ہے اس کے بعد جو اس والی وال کو آپ دیکھ سکتے ہیں والپیپر اور وڈ کے ساتھ جو ہے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور سامنے والی وال کو ایزا میڈیا وال ٹریٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے یہ ایکسس جو کہ میں نے آپ کے ٹور کروائی ڈرائنگ روم کے ساتھ کننیکٹیڈ ہے وہاں سے ہم انٹر ہوئے گیسٹ بیڈروم ہے اور باقی فردر اکومڈیشن میں نے آپ کو گائیڈ کی یہی پیٹرن جو ٹائل کا ہے یہ تھرور اوٹ اسی سائز میں ساتھ ہمیں آلماس پورے گھر میں جو ہے وہ ٹریول ہوتا ہوا دیکھے گا تو چلتے ہیں اب اس کے جو ہے وہ بیسٹ بیڈروم فرسٹ جو کہ گیسٹ بیڈروم کے پرپس کے لیے آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں انٹر ہو چکے ہیں اس میں تو آپ اس کا خوبصورت مین وال دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی فیچرڈ وال بھی آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اس سائٹ پر وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے گیوری سائٹ پر اور اس بیڈروم کی قبر گلاوسی فینش میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قبر دیزائن کی جئیں گے اٹیچ واش لوم آگے جی ورس یہ گیسٹ بیڈروم ہو گیا اب واپس چلیں گے تو آگے چل کے ہم جو ہے وہ اس کے کچن کا ٹور کریں گے اور پھر باقی جو فردر بیڈروم کی اکومنڈیشن اسے دیکھ لیتے ہیں جی یہ انٹر ہو چکے ہیں تو اس کا پروپر کلوز کچن ڈیزائن ہوا گا جو بڑے گھر کے سائز ہیں دس مرلہ سے بڑا اس میں ہمیں جو ہے وہ اوپن کچن ملتا ہے کسٹمرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ اور بہت زیادہ روکیسٹ ہوتی ہے کہ ایسا گر وزٹ کروایا جائے جس میں جو ہے وہ کچن ہمیں پروپر جو ہے وہ کلوز ملے گا اس سائٹ پر گلاس ہے آپ باہر کا ویو لے سکتے ہیں کچن سے اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک راکری کبرڈ آگی ہے کاؤنٹرٹ آپ کی بات کریں تو جیٹ بلیک گرنائٹ ہے مین اگر ہم بات کریں اس کی تمام کبرڈ کی تو یو وی شیٹ میں ڈیزائن کردہ اس کی ساری جو ہیں وہ کبرڈ ہیں برنر یہاں پہ آویلیبل ہے نیشنل کمپنی کا اور اسی کے اوپر آپ اس کا خوبصورت رینجھوڑ بھی چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ ہم موو ہوں تو یہاں پہ سنگ کا آگیا ہے سنگ کے اوپر وینٹیلیشن وینڈو دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ اگزاؤس فین موجود ہے اور یہ والی جو ایکسیس باہر گیلری سائٹ پہ لے کی چلے گی اور اگر آپ یہاں سے میڈ بغیرہ اور سیرونٹ کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپشن موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روپ لائٹ کا استعمال کیا گیا کاؤنٹر ٹاپ کے نیچے جو کی اس کی انہانسمنٹ میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے کچن ہو گیا کلوز کچن تھا بیورس آپ نے ویجٹ کیا کافی ڈیفرنٹ لگا اور خوبصورت بھی ہے اب ہم چلتے ہیں ریمیننگ ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اس کے فلور پہ گرانڈ پہ تو سب سے پہلے لیفٹ سیٹ پہ بیڈروم سیکنڈ آگیا اس میں انٹر ہوتے ہیں تو مین وال والپیپر کی مدد سے ڈیزائن کی گئی ہے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے خوبصورت ٹائل کی ہے اور سامنے آپ اس بیڈروم کی کبرز دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ پہ اس کا اٹیک واش فلو مار گیا یہ بیڈروم آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل پیڈروم کے ساتھ اور اس سائیڈ پہ کموڈ ہے یہ خوبصورت جیٹ بریک اینائٹ کی وینٹی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میررر ایگزاؤس فرن سیلنگ کے اندر بیلٹ ان ہے اور آلہجہ سے وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ موجود ہے سیلنگ ڈیزائن آپ دوبارہ ہی دوپر چیک کر لیں یہ ہو گیا اس کا بیڈروم سیکنڈ اس کے بعد میں لے کے چلتا ہوں آپ کو سیکنڈ بیڈروم کی جانب سوری لاسٹ این تھرڈ بیڈروم کی جانب یہ اس کا لاسٹ این تھرڈ بیڈروم ہے یہ آپ اس والی وال کو ایزا ٹریٹ کر سکتے ہیں فیچرڈ وال ادروایز دوسری وال کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیا گیا سامنے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں کبرز آگئی ہے گیس کے پوائنٹس موجود ہیں جی کبرز آگئی ہیں اس بیڈروم کی بلکل سامنے جو ہے وہ اس کا اٹائچ واش روم ہے ڈیول سیٹس کے ساتھ اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹائل ور کا پیٹرن یہ اس کا شاور ایریا آگیا اور ساتھ میں جو ہے وہ خمصورت یہ بھی گرین نائنٹ کی بیڈرز وینکی موجود ہیں تھری بیڈروم کی اکومنیشن کے ساتھ گرانڈ فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے میں لے کے چلوں گا آپ کو فرس ٹور کی جانب اور وہاں کا ہم ٹور کرتے ہیں جی یہاں سے لابی سے دوبارہ سے ایکسس لیں گے ہم فرس ٹور کی جانب اور سٹیرز کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گری نائٹ کا استعمال ہے رائٹ سائٹ پہ جو اس کی گریلز ہیں وہ سٹیلیں سٹیلز گئی ہیں اوپر ہم موو ہوتی ہیں تو سامنے ہمیں خوبصورت اور شاپ کلورنگ میں جو ہے وہ والپیپر یہاں پر مل رہے ہیں جی اوپر آ چکے ہیں اوپر آتے ساتھ ہی سیم گرانڈ فور کی طرح ہمیں لابی میری ہے جو کہ ہمیں گر کی اکومنیشن اور ٹاپ روف ٹاپ کی جانب جو سٹیلز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایکسس کرے گی لیفٹ ہیٹ پہ ٹیرس کی سپیس ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس گر میں جو ہے وہ سب سے خاص بات یہ کہ اس کا جو اوپن ٹیرس ہے یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ کافی بڑی سپیس دے رہے ہیں اگر ہم فیملی کی گیردنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ بڑا زبردست آپشن ہے یہ گیلری ہے جو کہ رائٹ اور بیک پہ جو ہے وہ ہمیں ایکس ایس دے رہی ہے انٹرنل والز کو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام والز کو جو ہے وہ اس پہ راک وال کا استعمال کیا گیا جی لابی لابی کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ ایک بتاتا چلوں کہ اس میں ایک جو ہے وہ فرس سلوہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر ایک ایکسرا بیڈروم ہمیں مل رہے ہیں فور بیڈروم اس کی اکومیڈیشن اس کے موجود ہے اس کے فرس سلوہ پہ جی روشیس کا ٹائٹ واش لو واپس ہم لابی میں چلتے ہیں ایک جو ایکسرا بیڈروم تھا اس کا ہم نے ٹور کر لیا اب مین ایکسیس لیں گے تو پیٹرن آلماست سیم ہے جو کہ ہم نے گراؤنڈ فور پہ ٹور کیا ہمیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹی وی لاؤنچ مل رہے ہیں آپ اس کا آورویچ کر لیں سامنے اگر بات کریں تو خوبصورت اس کی ویورس میڈیا وال آگئی ہے اور باقی کا فلور پین سیم ہے ایک بیڈروم یہاں پہ گیس بیڈروم پوپر جو ہے اس کا خوبصورت کلوز کچن اور ٹو فردر بیڈروم موجود ہیں ٹوٹل فور بیڈروم اس کے ڈیزائن کیے گئے ہیں فرسٹ فلور پہ سب سے پہلے اس کا بیڈروم سیکنڈ اپ دیکھ لیتے ہیں اٹیٹ واشنو جی اس کے پال واپس ہم ٹی بی لانچ میں چلتے ہیں تو ہم اس کا کچن چیک کر لیتے ہیں کچن کا بھی آلماس پیٹرم سیم ہے جو کہ ہم نے گراؤنڈ فور پہ وزٹ کیا ہے سیم کلر میں جو ہے وہ گلاوسی شیٹ یوی شیٹ یہاں پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ جیٹ بلیک لینائٹ ہے برنر آویلیبل ہے برنر کے اوپر آپ اس کا خوبصورت ڈینجوڈ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کبڑ ہے گراؤنڈ فور پہ بٹ اس سپیس میں جو ہے وہ مایکروویویو وون کی یہاں پہ سپیس ڈیزائن کی جی 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 یہ کچن ہو گیا اب چلتے ہیں باقی بیڈروپ جو کے ریمیننگ ہے تو سامنے بیڈروپ اس کا تھرٹ اس بیڈروپ کی کبڑ سامنے وینٹیلیشن وینڈو سکیوٹیکل کے ساتھ اور اس کا آٹیچ واش لوم آگے جی یہاں پہ آپ دکھ سکتے ہیں اس کا کموڈ ساتھ میں وینٹی آبیلیبل ہے اور بلکل اس کے ساتھ اس کا لاسٹ اور فورت بیڈروپ ہے اس کے فرس فلور پہ خوبصورت آپ اس کا والپیپر کا کلر چیک کر سکتے ساتھ میں اس کی خوبصورت کبرز آگئی ہیں جی اٹیچ واش لوم یہ بھی واش لوم ڈیول سیٹ کے ساتھ ڈیزائن باقی باری ہے یہ ویورس مین اسلامباز ایکس سوائی ویور اور بلکل جو سٹارٹ کا بلوک سوہا گارڈن کا وہاں پہ یہ گر لوکیٹڈ ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ باری моя سیل نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں کانسٹوکشن پلس ڈیزائن کے حوالے سے سرزیز ہمارے پاس موجود ہیں آپ ہمارے سیرمبرز پر کانٹیک کر کے فردر انفرمیشن آسیل کر سکتے ہیں نیکس ویوی تکلی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ